ایک دن مولا علی نے سامنے بیٹھا کے فرمایا میرے نبی فرما جدن کڑے صحابہ نے ارزکیتی اللہ جانے تی رسول جانے کسی نہیں آکھا کہ حضور آج دس دل آج حاجدہ دیا رہے ازی مکہ آیا حاج کرن مدینہ پر نہیں ہے جورت کو نبی نے سمڑے بولے ارزکیتی سونے آسیہ کے حاجدہ دینے تیری مرضی رہ پوری کر دے ہوئے تیری مرضی کچھ ہو رہو ہوئے دینی بدل جاوے محبوبہ لہذا سونے آن اللہ جانے رسول جانے میرے نبی فرمایا علی دس پچھلیاں عمتان دا بدبخت انسان کون سی ارزکیتی کملی والے ابنوں نے پتا حضور نے فرمایا ناکت اللہ ہی وسکیہا فرمایا جنہ حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹ نہیں دیا کھونچان دے لتانو کٹیا وہ پچھلیاں عمتان دا بدبخت ترین انسان سی حضور نے فرمایا دس علی اس دور دا بدبخت انسان کون ہے شیر خدا نے ارزکیتی اللہ جانے تی رسول جانے میرے نبی نے مولا علی دے سر والے اشارہ کر کے فرما جڑے تیرے سرنو تیرے خون دے ناٹرنگین کرے گا یعنی جڑے تینو شہید کرے گا اونٹ پچھلیاں عمتان دا اونٹ اگلیاں قومہ دا اس قوم دا بدبخت ترین انسانیں او دا نام سی عبد الرحمن ابن ملجم ای مولا علی نے بڑا پیار کردہ سی ظاہری طورتے بڑے دعوے کرنے محبت دے انہیں جدو بھی مولا علی دے گھارا ہونا نا تیرے چیز مگنی مولا علی دے انہوں اتا کر کے بھیجنا انہیں جدو جانا نا دروازے کھل تیرے مولا علی نے لوگا انہوں کہنا ویکھو میں دےنا پیار کرنا تیرے اے منو قتل کرندے منصوبے بنا دا جے انہوں خبر ملی تیرے آکے کہنے لگا مولا علی میں دے تو ہڑے نال پیار ہی بڑا کرنا محبت ہی بڑی کرنا حضور تو سیجی کیوں فرما دے ہو آپ نے فرمایا کہ قادر دے ہتھ دور اے ساڑی باہو وہ جیوں رکھے تھی ہو رہی ہے فرمایا ہے دورا تقدیر والے دے ہاتھے چنے اے ہو کہ ہی روے گا اے ہو کہ ہی روے گا ایک دن کسی ارض کی تھی حضور تو انہوں پتہ ہے کیوں کہ انہوں شہید کر دے انہوں مار دے سزا دے اس کے فرما لگے اپنی موتنوں میں آکے میں مارا بھئی انہیں منوں مارنا ہے میں انہوں کی میں مار دے ارض کیتی ہے حضور تو انہوں خبرتے ہیں کہ انہیں تو انہوں قتل کرنا ہے آپ نے ارشاد فرمایا جب تک جرم کرے نہ سزا کھا دی دے جب تک جرم ہی نہ کرے سزا کھا دی عبد الرحمان ابن ملجم ایک دن گلیچے جا رہے تھے ایک بڑی حسین عورت قطام خارجان عورت سی مولا علی نبوز رکھ دی سی عبد الرحمان ابن ملجم اس عورت دیوانہ ہو گیا انہوں نے کہا دا پیغام بھیجیا تو کہن لگی کہ تینہ ہزار درم مولا علی نبوز قطل کر اے میرا حق میرے وہ کہن لگا کہ تینہ ہزار دی درم چھ ہزار کر لے علی نبوز کیوں قطل کرنا کہن لگی کہ علی نے جنگ سفینے چھ میرے بزرگان مارے میرے بڑیان مارے علی نبوز قطل کر وہ کہن لگا چھ ہزار درم لیلہ زیادہ لیلہ پر علی دا قطل نہیں میں علی نہ پیار کرنا کہن لگی درم سارے رہن دے علی نہ قطل ضروری ہے ادھے دل اللہ کریم نے ایک ایسی بات ڈال دی تھی انہیں آکھا کہ میں ایک ہی وار کران گا اگر علی شہید ہو گئے پہ ہو گئے اگر بچ گئے پہ انہاں دے نصیب اس عورت نے منگی کہن لگی تو ایک ہی وار کریں کتام نمی عورت نے اپنی تلوار نو زہرج پہ گھو کر دیتا عبدالنہمانی بن ملجمن و عطا مولا علی المرتضی شیر خدا عطا آخری نمضان شریف آئے اپنے زندگی مبرکہ دے ایک رات آپ حضرت امام حسین دے گھر گزار دے ایک رات حضرت عبداللہ بن جافر دے گھر گزار دے مولا علی المرتضی شیر خدا صبح سہری چفی تین لکھ میں کھان دے شام افتاری چفی تین لکھ میں کھان دے مولا علی المرتضی شیر خدا اپنی شادہ تو تل دل دے باد اپنی شادہ تو تل دل پہلے آو سماؤنے بلوکھے آو تیبے کے پرمادنے لگتا ہے وادے دی رہا تو انو والی آئیں جسے رہا تابنے زخم کیتا گیا اور رہا تابنے عدراتیمہ میں حسان دے گر گزاری مامی ازل پرمادنے ساری رہا تھے میرے بابا شکتے نہیں ساری رات کدھے کمریں چاہن دینے عبادت کر دینے کدھے سین چے جان دینے آسمان تے ستارے ملوکھے پرمادنے لگتا ہے آج یہ رات ہے جڑی بات بھی رات ہے اسے رات مولا لی نے ساری چکھتا بھی کھوجھ نہیں جڑے بے لیا جانے فجر دا بے لیا حضرتیمہ میں حسن تے اسے رکوفے بھی گلیچ نال جا رہے عبداللہ بن جا فر بھی نال جا رہے مولا لی دیا گیا کے بات خانے او بات خان رودیاں نے حضرتیمہ میں حسن بات خانہ ہٹا ہونے لگے یہ مولا لی فرماں لگے پتر حسن رکینا اینا بات خانہ جھڑکنا ہوا ری ارد کی دیبا ہوا اور اے رودیاں کیوں نے مولا علی فرماں لگے بات خانہ رکے پہیاں یا خدیاں نے علی سانو چھڑکے نہ جاویں علی سانو چھڑکے نہ جاویں علی دے گھامی جو پہیاں رو دیاں نے علی دے وہ چھوڑے جو پہیاں رو دیاں نے یہ لگیاں بھالے چھوپ نہیں کر دے یہ دے یہ لکھے دلان سے ٹرگے یار بھی چھوڑا پاکے ہن جائے کیڑے پاں سے مولا علی جڑے بھی لے فجر دیاں سنتاں یا دا کی تیاں اکرہ کا آتے پڑی دوسرے دے سجدے وال جارے عبد الرحمان ابن موجب نے کلوار دوار کی تاں مولا علی دے سرے اقدس دیاں دربار یاں آب دے سرے اقدس نو چیر دیاں کلوار آب دی کنہ دی لہو تک آگئی سرے اقدس دو ٹکڑے ہوں گئی چیخہ بلہ دی ہوں گئی ہاں امام حسن حسین بابا بابا کر کے روئی جا رہے لوگ چیخہ مار کے رو رہے عبد الرحمان ابن موجب نے کئی آلوگان شہید کر دی تاں دوڑے آلوگان چادر دا جھپا مار کے نو گرفتار کر لیاں حضرت مولا علی دے سرے اقدس دیاں اشتر کر کے پگڑی بنائی گئی سارا جسم خون علو دیں اوہ علی جی دے جسم دیتے سیرتے تو ٹکڑے ہو گئیں اسے علی دی بات دوسر کے جواں فرمادن حسن پتران فجر دی نماز پڑا بیلا پہ آجاندہ اگرہ نماز پڑا بیلا پہ آجاندہ آئی حضرت دیمہ میں حسن فجر دی نماز پڑائی لوگ بے کیران رہ گئیں ٹھڑ ملے سلام پھیرے آج اوہ علی جی دے سار دے دو ٹکڑے ہو گئیں پیچھے بیٹھ کے نماز پھجر پیدا کر دے نہیں مولا علی نو گھر لے کے آئے آپ دے قاتل نو پیش کی تا گیا ہے آپ نے فرمایا تفس کی جانا ہے کین لگا لی پیاس بڑی لگی ہے مولا علی نے شربت پھیلایا ہے لوگانی ارد کی تیزور قتل کر دا ہے اسی شربت پہ پھیلانے ہوں فرمایا میں یوں ہی کرنا پیا جیڑا محمد نو کر داوے خدار آمار اتھر مار نبال نو دعا ماتے نبال نبی انیس رمضان نو زخمی آیا ہے حضرین مود شمید گزر گیا ہے جیڑا بے لے اکی سرم راندی شام داوے لاؤ حضرت مولا علی رو رہے دنیاں کٹھی ہے سیدہ دین پہ یا رو دیاں نے حضرت کلشوم رو رہیا ہے امام حسن خین رہی جا رہے حکیم کہن دینے علاج کوئی نہیں مولا علی فرما لگے لوگو رو بونا میری زینب رو رو دی جائے لوگو رو بونا میری کلشوم رو نار لاؤ حضرت ایمہ میں حسن فرمایا ہے اپنے نکے پین 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 بانیاں دا خیال رکھنائی اچانک مولا علی فرمان لگے ہیں فسدو بی رب بیل کعبہ فسدو بی رب بیل کعبہ فرمایا کعبے دی رب دی قسمیں نکامیاب ہو گیا ہے نکامیاب ہو گیا ہے اچانک مولا علی روان لگے ہیں فرمایا لوگو اے نہ سمجھے آجیں میں مہتے دار پہ بیاروں نہ واں عرض کی دلہ جو پہ لکھے ہوں رہوں بے ہوں فرمایا میں نکاملی والا یاد پہ آئے ہوں گئے میں نکاملی والے ہی یاد پہ ہوں گئے ہیں اچانک مولا علی فرمان لگے رستہ چھوڑ دے ہوں ایک عجیب جی خوشبوں آئے آئی مولا علی فرمان لگے مولا علی فرمان لگے ہوں میرے نبی آئے گرامی قدر مولا علی نے فرمایا او بیکھو میرا یار ابو بکر آئے میرے یار عمر آئے میرے یار عثمان آئے او میرے آقا میں نو لین واسطے آئے جے 21 رمضانوں مبارک نو حضرت مولا علیہ المرتضی شہادت دے اپنے گرن دے اندر خصوصی طورت مولا علیہ المرتضی شہادت دے سلسلہ دے اندر ختم پاک دی ضرور احتمام کرے جے اور مولا علیہ دی بارگچ اپنی ارمگان نیاز پیش کرے جے کیونکہ آپ دی بارگچ پیش کرنا اے ایماندار ہوندہ صورت ہے کیونکہ اللہ ایمان والیہ دے دل میں چالی دی محبت ڈالدہ ہے